عدالت نے مسلم مجلیم کو دی پانچ بہت نماز عدال کرنے اور مجید میں پہتہ لگانے کی سزا یہ فیصلہ کسی مسلم ملک کی عدالت کا نہیں بلکہ ہندوستانی عدالت کا ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ مالی گاؤں کورٹ کے سیویل ججز ڈیویزن چیف جوریشنل میجسٹر کورٹ نمبر تین کے جناب تیجور سنگھ اے سندو صاحب نے ستائیس فوری دوہزار تیس کو یہ انوکھا فیصلہ صادر کیا عدالت نے مجلیم کو سزا کے بجائے مذہبی فریضہ انجام دینے کے حکوم دینے سے اس کیس کو اکثریتی فرقے کے افراد تعدوب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں زافرانی پریوار اور گودی میڈیا سختے کی حالت میں ہے ضمیر جاگ تو جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھیلا کر عدالت کے فیصلے کا استقبال کیجئے اور احترام کیجئے آئیے برچے تفصیلی خبر کی طرف اس وقفے کے بعد دیکھئے آمنہ سامیہ میڈی کی خاص ریپورٹ مہاراکشہ کے ناسک زیلے کے مالگاؤں کی ایک عدالت نے سڑک حادث ہے کہ تنازے کے ایک مسلم مجرم کو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے اور روز آنا دو پودے لگانے کا حکم دیا قابل ذکر ہے کہ اس نے جو جن کیا تھا اس کی سزا ایک سال قید تھی اس کے باوجود عدالت نے اسے صرافوں کے پیچھے ڈالنے کے بجائے پودے لگانے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے میجسٹرٹ تیجون سنگ اے سندھو نے اپنے فیصلے میں نوٹ کیا کہ پروبیشن آف اوفینڈرز ایکٹ کی دفاعت نے میجسٹرٹ کو کسی مجرم کو نصیت یا مناسب وارگنگ کے بعد ریاہ کرنے کا اختیار دیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ وہ مجرم کا اعادہ نہ کرے موزد جج نے حکم نامے میں کہا کہ میرے مطابق مناسب وارگنگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ جرم ہوا ہے ملزم پر جرم ثابت ہو چکا ہے اور اسے ایسی سزا دی جائے کہ وہ اسے یاد رکھے کہ دوبارہ جرم نہ ہو دورہ ہے اس کیس کے مجرم تیس سالہ روح خان کو دوہزار دس میں گاڑی کے حادثے کے بعد ایک شخص پر حملہ کر کے زخمی کرنے کا الزام میں گرفتار کیا گیا تھا کیس میں روح خان کو مجرم قرار دیتے ہوئے عدالت نے مشاہدہ کیا کہ پورے مقدمی کی سماج کے دوران خان نے کہا کہ وہ روزانہ نماز نہیں پڑتا ہے اس کے نتیجے میں عدالت نے اسے اٹھائیس پرولی سے اکیس دنوں تک دن میں پانچ بار نماز آدھا کرنے اور سونہ پور مسجد کے میدان میں دو پودے لگانے اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ جمع سونہ پورا مسجد کے آتے کے قریب ہوا تھا اس لئے خان کے لئے وہاں درخ لگانا مناسب ہوگا عدالت نے مالی گاؤں کے اگریکنٹ اور آفیسر کو سزا کی اس مدت کے دوران روح خان کی نگرانی کے لئے اسپیشل پروبیشن آفیسر کے طور پر مقرر کیا ہے اگر ضروری ہوا تو آفیسر کو پولیس پورز استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے عدالت نے حکم کی تعمل کو یقینی بنانے کے لئے مالی گاؤں کی سنا پورا مسجد کے امام کو فیسرے کے ایک کوپی بھیجنے کا حکم بھی سادر کیا ہے روح خان پر انڈین کرمنل کورٹ کی دفاع 332 رضا کرانے طور پر نقصان پہنچانا 325 رضا کرانے طور پر شدید تقریب پہنچانا 504 امن کی خلاف ورزی کا سبب بننے کے لئے جان بجھ کر توہین اور 506 امن کی خلاف ورزی پر نقصانے کے لئے جان بجھ کر توہین کے تحت فرد جرم آئیت کیا گیا ہے عدالت نے اسے آئی پی سی سیکشن 323 کے تحت کسروار پایا اور دگر الزامات سے بری کر دیا آئی پی سی کی دفعہ 323 میں ایک سال کی خیر یا ایک ہزار روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا ہے ناظرین قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ اپنی نویت کا مالی گاؤں کورٹ پر پہلا پیسلہ ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے جج بنسالی صاحب نے پانچ سوروے جو مالی کی رقم آزاد نگر یتیم خانے میں جماعت روانی کا حکم سادر کیا تھا شیری صندوق صاحب بہت سخت قائدے کے مالے جاتے ہیں اس طرح کے فیسلے سے ملزم میں سزار ہو سکتا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا جائے کہ مالی گاؤں کی عدالت کے اس فیسلے سے مجرم کو سزا کے بجائے مذہبی فرائز انجاب دینے کا ہن دینے سے اس کیس کو اکسیلیتی فرقی کا افراد تاجب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں بالخصوص زافرانی پریوار اور گودی میڈیا سختے کی حالت میں ہیں یہ تھی عاملہ سامنے میڈیا کی خاص ریپورٹ جائن جائے مارشر اللہ حافظ موسیقی